اسلام علیکم امید ہے سارے دوست بہت زیادہ خرید سے ہوں گے اچھا میں ابھی ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا تو میری نظروں سے ایک نیوز گزری ہے میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج اٹھائیس اگست ہے صبح کا ٹائم ہے تقریباً نو بجے ہیں نیوز کا کریٹڈ شاجی کو جاتا ہے نیوز یہ ہے کہ ملیشیا پاکستان سے ملیشیا وزٹ پر آنے والوں کے لیے فیل حال کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ پاکستان سے بہت زیادہ بندے ملیشیا میں وزٹ پر آتے تھے اور پھر یہاں سے ملیشیا سے ڈیپورٹ کر دیے جاتے تھے جس کے کر کے ملیشیا سے بہت زیادہ بندے ڈیپورٹ ہونے کے وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے پاکستان سے وزٹ ویزا پرانوانکلی ایف آئی آئی کی طرف سے پابندی لگا دی گئی ہے اچھاگر آپ دوسرا پہلی اس کا دیکھیں تو جو وزٹ پر ملیشیا میں آتے ہیں حقیقت میں ان کو سچائی نہیں بتائی جاتی ان کو سبز باغ دکھائی جاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ڈیڑھ لاکھ تنخواہ ہوگی دو لاکھ تنخواہ ہوگی یا اس سے بھی زیادہ بتایا جاتا ہے ان سے ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ چھ لاکھ تک لیے جاتے ہیں صرف وزٹ ویزا پر آنے کے لیے ملیشیا میں بھیجنے کے لیے یہاں وہ لوگ آتے ہیں اور یقین کرے کئی بندے میں نے آنکھوں سے دیکھ ہیں جو بیچارے زلیل ہو رہے ہوتے ہیں نوکری نہیں میری ہوتی روم نہیں میرا ہوتا کھانے کے پیسے نہیں ہوتے اور بعض اوقات جب ان کو تین مینے سے زیادہ گزر جاتے ہوتے ہیں تو وہ واپس جانے کے لیے تقود ہو کر رہے ہوتے ہیں ان سے پیشل پاس ڈھونٹ رہے ہوتے ہیں پھر سپیشل پاس کے لیے ان کو کوئی چیز بیچنے پڑتی ہے گھر سے پیسے مگوانے پڑتے ہیں کسی سے مانگنے پڑتے ہیں تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ملیشیا میں وزٹ پر آتے ہیں وہ پہلے تحقیق کر لیں اگر کوئی جاننے والا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ملیشیا کے نام سے فیس بک پر بہت زیادہ پیجز بنے ہوئے ہیں آپ صرف پیج میں کوئی ایک پوسٹ کر دیں کہ میں ملیشیا میں وزٹ پر آ رہا ہوں ایجنٹ مجھ سے اتنے پیسے لے رہا ہے اور نوکری کا بھی بتا رہا ہے آیا میں ملیشیا میں آؤں یا نہ آؤں تو آپ کو اس کے بدلے میں بہت سارے ریپلائے آئیں گے جن میں سے کچھ ریپلائے آپ کے لیے مفید بھی ہوں گے اس چیز کو ضلور فارو کریں ملیشیا میں آنا مشکل نہیں ہے لیکن یہاں جو آج کل کے حالات ہیں نوکری کا مسئلہ بنا ہوا ہے لیگل بندوں کو بھی نوکرییاں بہت کام مر رہی ہیں اور یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا ملیشیا میں ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے انشاءاللہ اچھا حالات بھی پھر سے شروع ہو جائیں گے لیکن فیلحال کے لیے جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویزٹ ویزا پر آئے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو نوکرییاں نہیں مر رہی پرمٹ ویسے بھی دوہزر تیس والوں کے لیے کیا پتہ کب شروع ہوں گے تو اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں